لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کبھی ابھی ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ قریش کون تھا کیا قریش کسی شخص کا نام تھا اگر تھا تو وہ کون تھے جس کی وجہ سے قبیلہ قریش سٹارٹ ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباؤ اجداد میں سے وہ کون سے آدمی ہیں جنہیں قریش کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباؤ اجداد کے ناموں کے زمن میں کئی سال پہلے میں نے درست ریلیس کیا تھا اس امید پر کہ بہت سارے لوگ اس سے استفادہ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباؤ اجداد کے ناموں کو یاد کر سکیں گے اس درس کا لنک میں اس لنک میں اس درس میں بھی لے دوں گا تاکہ آسانی ہو جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباؤ اجزاد کے نام قریش تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں وہ حضرت حاشم کے بیٹے ہیں اور وہ عبد مناف کے بیٹے ہیں وہ قصائی کے بیٹے ہیں وہ کلاب کے بیٹے ہیں وہ مرح کے بیٹے ہیں وہ قعب کے بیٹے ہیں وہ لوئی کے بیٹے ہیں اور وہ غالب کے بیٹے ہیں اور وہ فہر کے بیٹے ہیں فہر تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نصب آج ہم بیان کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ فہر ہی وہ ہیں جنہیں قریش خواہ جاتا ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لعی بن غالب بن فہر اور یہ فہر ہے جنہیں قریش ہے یہ بیت ہے مالک ہے تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک موسیقی موسیقی